شاہد کپور نے اکھرکار اپنے فلموں کی لسٹ میں ایک بہترین تھرلر فلم ڈالنے کا من بنا لیا ہے ریپورٹس کی معنی تو انہوں نے سجائے گھوش کی اگلی فلم سائن کر لی ہے جس کی شوٹنگ اس سال کی جائے گی غور طلبے کی اس سمیں شاہد کپور کے پاس آفرز کی بھرمار ہے لیکن وہ بہت سوچ سمجھ کر ہی اگلی فلم چن رہے ہیں حالانکہ ان خبروں کی کسی نے پشت نہیں کی ہے نہ ہی ابھی تک یہ کنفرم ہے کہ سجائے گھوش کے ساتھ شاہد کپور کی فلم تھریلر ہی ہوگی ایسا انمان کیول سجائے گھوش کے فلم میکنگ اسٹائل کو دیکھتے ہوئے لگایا جا رہا ہے غور طلبے کی جرسی کی شوٹنگ پوری کرنے کے بعد شاہد کپور تورن تھی راج ڈیکے کے اگلے پروجیکٹ کی شوٹنگ کے لیے گوہ پہنچ گئے تھے انہوں نے فروری سے اپریل تک ایک شیڈیول پورا بھی کر لیا شاہد کپور کے پاس اشون وردے کی ایک فلم میں چھترپتی شیواجی کا رول کرنے کا بھی آفر ہے جسے شاہد نے اب تک نہ ریجیکٹ کیا ہے اور نہ ہی اس پروجیکٹ کے لیے ہاں کی ہے حالی میں شاہد کپور نے دھرما پروڈکشن کی فلم یودھا ریجیکٹ کی ہے شاہد اس فلم کی شوٹنگ کرنے والے تھے اور اسے ڈیرٹ کر رہے تھے شسانگھوش لیکن اچانک شاہد نے فلم چھوڑ دی اس میں شاہد کپور کے پاس کئی شاندار پروڈکٹ ہیں اس میں راکیش اومپرکاش مہرہ کے ساتھ ایک پورانک فلم شامل ہے جس میں شاہد کپور کرن کی بھومکہ میں نظر آنے والے ہیں وہی وہ راج دیکے کی ویب سریج کے ساتھ اپنا ڈیجٹل ڈیبیو کرنے جا رہے ہیں بات کریں ان کے امینے کی تو وہ اپنے کریئر کا لوہا پہلے ہی منوا چکے ہیں حیدر جیسے فلم کے ساتھ ان کے امینے پر کبھی کسی کو کوئی شک نہیں رہا حالانکہ ان کے پروڈکٹ اکثر ہی غلط ہو جاتے رہے ہیں شاہد کپور کی تلنا اصلی ارجن ریڈی ویجے دیورا کونڈا سے کافی زیادہ کی گئی حالانکہ شاہد نے ہمیشہ یہ کہہ کر بات سمحا لی کہ ارجن اور کبیر دونوں چچے رے بھائی ہیں شاہد کی پچھلی فلم کبیر سنگھ کے آلوشنا بھر بھر کر ہوئی لوگ اسے مردانہ اور عورتوں کو نیشہ دکھانے والی فلم تک کہہ گئے وہیں ڈائریکٹر سندیب ونگا ریڈی کو بھی فلم کے لیے کافی کچھ سننا پڑا تھا خبر ہے کہ کبیر سنگھ کے بعد شاہد کپور نے اپنے فیس میں لگ بھگ چالیس پرتشت اضافہ کیا تھا جہاں شاہد نے ارجن ریٹی کے لیے قریب سات سے آٹھ کرون روپے لیے تھے تو وہیں شاہد جرسی کے لیے قریب بارہ کرون روپے چارج کر رہے تھے کبیر سنگھ کے ساتھ شاہد کپور نے باکس آفیس پر پہلی بار راج کیا اور یہ ان کی پہلی بلوک باشٹر ہے فلم بولیوڈ کی تھیہاس کی دسویں سب سے زیادہ پروفٹ کمانے والی فلم بن چکی ہے سال 2019 میں فلم نے بار کے بعد باکس آفیس پر سب سے زیادہ کمائی کی ہے شاہد کپور نے 2018 میں پادماوت کے ساتھ اپنا سو کرون کلب ڈیبیو کیا تھا لیکن 2019 سال کبیر سنگھ ان کی پہلی سولو سپر ہٹ فلم بنی کبیر سنگھ شاہد کپور کے کریئر کی پہلی بلوک باشٹر ہے اور اکلوتی بلوک باشٹر ہے حالانکہ اس سے پہلے ان کے حصے میں ویوہ اور جب وی میٹ جیسی باکس آفیس پر سفل فلمیں آ چکی ہیں شاہد کپور کی اگلی فلم جرسی ساؤت کی فلم جرسی کا ریمیک ہے جرسی کو اس سال بیشٹر تیرگو فلم کا نیشنل اوارڈ ملا ہے فلم اس سال دیوالی پر ریلیز ہونے والی تھی لیکن فلحال ایسی کوئی آثار نظر نہیں آ رہے ہیں والی ویڈ کے اور بیشی تمام بڑی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے اینوی نیوز